دیش کے پردان منتری نریندر موڈی کے بعد بھارت کے سب سے اُبھرتے ہوئے نیتاؤں میں سے ایک ہے یوگی آدھتنات جن کو بہت پاپلر مانا جاتا ہے لیکن اب سے دس مہینے پہلے ایک نام جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا اور اگر سچ کہوں تو شاید میں نے بھی ان کا نام نہیں سنا تھا وہ نام ہے موہن یادو اچانک سے بی جے پی کے ہندوتو کے نئے فائر برینڈ نیتا کے طور پر اُبھر رہے ہیں اور کھلے طور پر کہہ چکے ہیں عوید مدرسوں پر تو بلڈوزر چلے گا ہی چلے گا موہن یادو بی جے پی کے نئے اُبھرتے ہوئے نیتا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بی جے پی کو یہ نئی اُنچائیوں تک لے جا سکتے ہیں موہن یادو نے جو کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ عوید مدرسوں پر بلڈوزر چلے گا وہ ہندوتو کی راجنیتی کھلے طور پر کر رہے ہیں وہ پلیز نہیں کر رہے ہیں کسی کو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اسی مدے پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ہمارے سیویوگی پرکاش للیت پرکاش بیہ موہن یادو دس مہینے پہلے تک کوئی نہیں انہیں جانتا تھا نومبر دوہزار تیس میں اچانک وہ راجے کے مکہ منتری بنتے ہیں جب ان کے ساتھ الگ راجے اور کچھ راجیوں میں بھی مکہ منتری میں فیر بدل ہوئے تھے اب موہن یادو کی چھوی جو ہے وہ اچانک سے فائر برینڈ نیتا کے طور پر اُبھر رہی ہے موہن یادو جب ویدھائیک تھے مدی پردیش میں مطلب دیش میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے ضرور لیکن مدی پردیش میں ایک نون فیس تھے اور جب ویدھائیک تھے تو بھی فائر برینڈ تھے وہ ہندوت کی جو ہارڈ لائنر چھوی ہے جو رسس اور بیجے پی سے جڑتی ہے وہ چھوی کہیں کہیں جا کر وہ ہمیشہ سے ایسے تھے ابھی چونکہ مکہ منتری کی ذمہ واری مل گئی ہے موہن یادو سیدھا کہہ رہے ہیں اور ان کی سرکار کا سیدھا منتب ہے ویدان سبھا میں کہہ دیا شکشہ منتری نے کہہ دیا اور ایون شیوپور جلا ہے ایک مدی پردیش کا وہاں تو 58 عوید مدر سے بند کر دیا گئے اور شکشہ منتری کا دعویٰ یہ تھا کہ ان عوید مدرسوں پہ جو کاغج پہ چل رہے تھے ان عوید مدرسوں میں گیر مسلم یعنی کہ ہندو ہندووں کی بچے بھی پڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی دھارمی تعلیم دینے کا عدی کار نہیں ہے اور وہ بچے کون ہیں آپ دیکھو مدرسوں میں جو بچے جا رہے ہیں وہ کون ہیں وہ گریب دلیتوں کے بچے ہیں اور SCST آدیواسی بچے ہیں اور ان کو وہ لوگ جیسے بھی وہ بچے وہاں پہنچے اس پر کو لے کر کے سرکار نے ایکشن لیا اور سرکار کا مزاز جیسے بیدان سبھا میں نے آپ کو بولا مہنی آدب دہر آ چکے ہیں اور مہنی آدب نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو چھترپور والی گھٹنا تھی اس میں ایک اگر بھیڑ جاتی ہے اور پولیس تھانے کو گھیر لیتی اس کے بعد جو مدی پردیش کی سرکار نے کیا اس گھٹنا کے بعد ہی جمیت علیمہ اے ہند بھاگ گیا سپریم کورٹ بولا مائی باپ یہ لوگ تو سیدھا بولڈوجر چلا دے رہے ہیں جبکہ اس گھٹنا کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ سمجھو کہ پولیس والوں کو گھیر لیا اور اس سے جڑی ہوئی گھٹنا تھی جو شہباد کا گھر گرایا گیا اب یہ معاملہ مدرسے تک جا رہا ہے کیونکہ اب جب ایسے میں جب سپریم کورٹ اس بات کی نگرانی کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم بولڈوجر کو لے کر پورے دیش میں ایک نیتی بنا دیں گے لیکن مدھے پردیش کی سرکار کا بولڈوجر اب مدرسوں کی طرح بڑھ رہا ہے کیونکہ مدرسوں میں یہ ویدت ہے کہ پورے دیش میں جو مدرسے چل رہے ہیں اسم میں ہمنتہ بشو سرما نے بہت سارے مدرسے بند کر دیئے ایون سرکاری مدرسے بند کر دیئے وہاں جو مولوی پڑھا رہے تھے ان کو سرکار تنخواہ دے رہی تھی یہ سب اسم میں ہمنتہ بشو سرما نے بند کر دیا تو یہ جو مدرسوں کے خلاف آپریشن ہے جو عوید مدرسے ہیں جہاں کٹرتہ سکھائی جا رہی ہے دھارمک تعلیم کے نام پر ہے نا نفرت فیلائی جا رہی ہے نئے نئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گریبوں کے بچے ہیں ان کو دھارمک سکھشا کے نام پر مجھوی سکھشا کے نام پر کٹرتہ کا گھونٹ پلایا جا رہا ہے اور اسی طرح کی سوسائٹی فیوچر میں کھڑی ہوگی اگر اس طرح سے اگر یہ عوید مدرسوں پر بہن نہیں لگا تو ان سرکاروں کا ماننا ہے تو ہمنتہ بشو سرما نے بہت بریعت طور پر اسم میں اکشن لیا یوگی آدیتنات نے بھی لیا لیکن موہن یادو جیسے آپ نے کہا کہ دس مہینے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا موہن یادو مدھے پردیش کے چیف مینیسٹر اسی لیے بنے کیونکہ وہ دیش میں ایک طرح کی بپکش جاتی والی پولیٹکس کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ بھائی او بی سی کے لوگوں کو بی جے پی نرزار انداز کرتی ہے آؤٹ آف دو باکس جا کر کے بی جے پی موہن یادو کو پک کرتی ہے اور شیوراج شنگ جیسے بڑے نیتا کو سٹالوارٹ نیتا کو ہٹا کر وستحپیت کر کے ان کو دلی بلا کر جس طرح سے بھی منا کر اور اس کرسی پر موہن یادو یعنی ایک او بی سی کو بٹھایا جاتا یہ سیدھا سیدھا پولیٹکس اور ہوتا کیا ہے کہ اس دیش میں سانکھیتک پولیٹکس بہت چلتی ہے تو موہن یادو او بی سی بھی ہیں اور ان کے نام میں یادو بھی ہیں اخلیش یادو جیسے بڑے اس سے کہتے ہیں کہ ہم یادو ہیں ہم او بی سی ہیں تو ویسے ہی موہن یادو یادو بھی ہیں او بی سی بھی ہیں اور ہندوٹکی پولیٹکس کرتے ہیں بلکل ہارڈکور ہندوٹکی پولیٹکس کرتے ہیں وہ والی پولیٹکس جو یوگی آد женات ہمانتا بعشو سarma اور موہن یادو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سنگ اور بیجے پی کی طرف سے موہن یادب ہوں یا یوگی آدیتنات اور ہی منتہ تو سینئر لیڈر ہیں موہن یادب مکہ منتری کے طور پر نئے نئے آئے ہیں مدی پردیش میں اور جس آکرمکتہ سے وہ کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیجے پی کی بھوشی کی یوجنائیں کہہ لیجئے یا بیجے پی کے شرش نیتریتو کو اور سنگ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ہارڈ لائنر چھوی سے کہیں نہ کہیں ڈیریل ہوا ہے پچھلے دو تین سالوں میں اور اس کو لائن پر لانے کے لیے جو ہارڈ کور اس کا جو کور ووڈ بینک ہے اس کو بتانے کے لیے کہ نہیں ہم ہمارے ہارڈ ہندوٹو کی چھوی سے دور نہیں گئے ہیں اور اس میں جب آپ دیکھیں گے تو موہن یادب نئے جرور لگ رہے ہیں لیکن ایمپیکٹ پلیئر لگ رہے ہیں ویسے میں آپ سے ایک سوال پوچھنے والا تھا کہ کیا موہن یادب یوگی کے بلڈوزر موڈل کے تحت کام کر رہے ہیں یا اس سے انسپائرڈ ہو کر وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ پوچھوں گانے میں کیونکہ یہ جگ جاہی رہے ہیں اور یہ انہوں نے اپنے پچھلے کچھ مہینوں کے کاریکال میں ہی بتا دیا ہے لیکن بی جے پی میں ایک نئی تریمورتی نے جنم لے لیا ہے یہ تریمورتی ہے یوگی موہن اور ہیمنتہ تو یہ مان لیا جائے کہ بی جے پی اب آگے یہی تریمورتی کو آگے پروجیکٹ کرنے والی اور ایک آتنام اور ہے ابھی ہم نے حالی میں ایک ویڈیو بھی کیا تھا یوگی کے گیارہ مطلب بی جے پی کے اگلے جو گیارہ سرما کون سے تو یہ تین تریمورتی دکھا رہے ہیں دنیا کو بھارت کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی لڑتے کیسے دیکھو ہر راجنیتک پارٹی کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے بی جے پی اس لائن پر واپس آ گئی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اس لائن سے بھٹکے گی تو کہانی خراب ہو جائے گی اور جیسا دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کے نتیجے موہن یادو اس کھیل میں نئے کھلاڑی اسی لئے لگتے ہیں کیونکہ اب وہ مکہ منتری ہیں اور لوگوں کو پتا لگیا کہ اچھا مدی پردیش کے مکہ منتری موہن یادو ہے لیکن موہن یادو جب بیدائک تھے تو بھی ایسے ہی تھے موہن یادو اب اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں سے وہ فیصلے کر سکتے ہیں فیصلے لینے کی ستیتی میں ہیں فل میجاوٹی کی سرکار چلا رہے ہیں 160 سے زیادہ بیدائک ہیں ان کے پاس اور یہی بات ان کو اور طاقتور بناتی ہے مدی پردیش کے اندر مدی پردیش جو بھومی ہے نا آج وہ سنگ کی پریوکشالہ ہے گجرات کے بعد وہ پریوکشالہ جہاں بپکچی مدی پردیش میں بیجے پی کو پچھلے 20 سال سے زیادہ سے نہیں ہرا پا رہے ہیں مطلب کوئی آپشن ہی نہیں ہے کونگریس کے پاس اور اسی لیے موہن یادب جب یہ کر رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ موہن یادب مدرسے تک نہیں رکھیں گے یہ کہانی اور آگے تک جائے گی سپریم کورٹ جو کچھ بلڈوڈر پر کر رہا ہے اور لیکن بلڈوڈر مدرسے پر چلنے والا ہے یہ مدی پردیش میں ہونے جا رہا ہے تو موہن یادب فائر برائنڈ نیتا کے طور پر اُبھر رہے ہیں مدی پردیش کے مکھے منتری اب سے کچھ مہینے پہلے تک انہیں دیش کے الگ الگ کونوں میں شاید کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب جس طریقے سے انہوں نے مورچہ کھول دیا ہے انہوں نے ایک طریقے سے کھلے طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھائی اوید مدرسے تو مدی پردیش میں نہیں چلیں گے بلڈوڈر چلتا رہے گا موہن یادب پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی نیتیوں پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے اس ویڈیو کے نیچے ہمیں ضرور بتائیے گا